اسلام علیکم فیصلباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلاہ لوگر آج فیصلباد ایوان سند تجارت پہنچے ہیں جہاں نو منتخب کبینہ جو ہے اپنی نشستوں پہ برجوان ہو چکی ہے تیس ایگزیکٹیو ممبران منتخب ہوئے دن میں سے تین جو ہیں آفیس بریئر بن گئے جبکہ ستائیس لوگ ایگزیکٹیو ممبر کے طور پر کبینہ کے طور پر اس فیصلباد ایوان سند تجارت میں موجود ہیں جو پورے فیصلباد کے مقلف کاروباری سیکٹر سے ببستہ ہیں اپنے مسائل پہ جاگر کریں گے ان کے ساتھ ان کے تدارے کے لیے حل بھی تجویز کریں گے آپ کو لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کون سا ایگزیکٹیو ممبر کتنا کیپیبل ہے اور اپنے سیکٹر کے اوپر کتنی گرپ رکھے ہوئے ہیں اور کیا ویجن ہے ان تمام مسائل کو کیسے لے کر چلنے کے خواہ ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرامیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جواز شفیق صاحب موجود ہیں جواز بھائی اپنی نشیس پہ ذرا کھڑے ہو جائیے گا اسلام علیکم بہت 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 آپ کو مبارک ہو ایک تو وہ کہتے ہیں بزابت ہوں مبارک ہو پہلے الیکشن جیتے ہیں پہلے آپ کے ساتھ بات گفتگو سب کو ہو چکی ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈائز ان کیمیکلز کے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے ایشیوز ہیں درامت کے اندر منفیکچرنگ کے اندر ٹیکسز بجلی کیا اس وقت صورتحال ہے اور کیونکہ اب آپ نشیس پہ برجمان ہیں تو کیسے لے کے چلیں گے اور کون کون سے آپ نے کوئی روڈ میم بنایا کہ ان کی نمائندگی کے لئے کیا کردار ادا کرے گے تینکیو بلال فرسٹ آف آل ان چیزوں کی کبریج کا ہمارا کام جو ٹیکسٹائل کیمیکلز ریلیٹیڈ ہے بیسکلی وہ انڈائریکٹلی یا آپ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹائل فیکٹریز کے ساتھ یہ اسوسیئیٹڈ ہے جو لوگ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں یا جو لوگ ڈومیسٹک یوز کے لئے کپڑا بنا رہے ہیں اس وقت جو انڈسٹری کی صورتحال ہے اس کے اندر ہم لوگ بھی بلکل پسکے رہ گئے ہیں میں اگر تین میجر چیزوں کی بات کروں تو ایک ہمیں درامدات میں مسائل یہ آ رہے ہیں کہ ڈالر جہاں پہ جا چکا ہے اس کی وجہ سے ہماری پروڈٹ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے گھا کے پاس جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ انہیں بہت زیادہ پرائیسز بڑھا دی ہوئی ہیں لیکن جب ہم ان کے سامنے ساری کاسٹنگز رکھتے ہیں کہ ڈالر ٹرمز میں تو چیزیں نیچے آئی ہیں انٹرنیشنلی یہ ہمارے ذاتی مسائلہ جن کا تعلق انٹرنیشنل مارکٹ سے نہیں ہے ہمیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ پاکستان کی مارکٹ جو ہے اس میں منی سرکولیشن کا اس قدر جمعوت تاری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو خود کی پیمنٹس ہیں جو ہم لوگ ایوریج اپنا کیا کرتے تھے کہ دو مہینے میں ہمارا ریٹرن آ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اپنا ایک منی سرکولیشن کرنا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہوتا جا رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کسی جگہ پہ جا کے رکے گا یہ اب مزید بڑھتا ہی چلا جائے گا اور تیسری چیز امپورٹنٹ بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ درامدات کے حوالے سے لسیز کی اوپننگ اور بینکوں کے مسائل میں بھی اتنا زیادہ علچ گئے ہیں کہ ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس چیز پر توجہ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ مل کے انڈریکٹلی ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کروں گا جو پروسسنگ انڈسٹری ہے یعنی ڈائنگ فینشنگ انڈسٹری ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایکچولی ہمارے مسائل ہیں وہ پرابلم میں آئیں گے تو ہم لوگ کس کو بیچیں گے ہم کس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ اب اس سال میں مجھے امید ہے کہ ریحان برہاڈا صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی آواز جتنی ہو سکے گی اور برابر اختیار تک پہنچائیں گے بہت شکریہ جواز شفیق صاحب ہم ایسا موجود ہے ہم ایگزیکٹیو میمبران کو لے رہے ہیں پروگرام کے اندر تاکہ جو نو مطلب ان کے اپنے اپنے جو خاص کٹیگریز ہیں اسوسیشن سے آئے ہیں اس کو کیسے لے کے چلنے خواہ ہیں کیونکہ جو آفیس بیریز ان کے ساتھ ایک علیہ دا ہم نے پروگرام کیا جن کے اندر چیزوں کو مزید وسط کے ساتھ ڈسکرائب کیا جا سکے پروگرام میں جیسے ہم ایگزیکٹیو میمبران اب اپنی نشستوں پر برجمان ہو چکے ہیں ویسا تین ایگزیکٹیو میمبران سب سے آغاز میں بیٹھے ہیں اور تینوں کے پاس بڑے پورٹفولیوز ویسے بھی موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں جو کہ ٹیفٹا کے بھی چین مین کے فرائیسر انجام دے چکے ہیں اور بڑی اہم ذمہ داریاں کیونکہ دیکھیں پاکستان سے سکل لیبر کی بات کریں تو انہوں نے کردار ادا کیا ہم نے انسا پہلے بھی پروگرام کیا فاروق یوسر صاحب موجود ہے خود اسی چیمبر کے اندر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمبروائیڈی کے اندر اور درامت کنگان کے اندر ایک بڑا نام ہے وحید خالق رامے ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاورلوم کانسل فر پاورلوم اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں چیئرمن ہیں اور ہمیشہ سے ایس ایمی کی بات کریں سب سے پہلے حاصل صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں حضر مہد بہت شکریہ مبارک بات بزاپتہ پروگرام کے اندر آپ کو کیا کہیں گے کہ فیڈمی کے اندر بھی آپ منسلیں کے ساتھ سمدری روڈ سے بھی آپ کا الہاق ہے جہاں سے آپ ایگزیکٹیو میمبر اسفر بن کے آئے ہیں امیدیں کیا ہیں اور ابھی تک کون کونسی پرچیاں پہنچ چکی ہیں شکایات کی کہ ان پوائنٹس کو جاگر کرنا ہے فرسٹ آف آل تھینکیو سو مجھ بڑھا ہے ڈوکر صاحب کیونکہ آپ سٹی فورٹی ون جو ہے وہ کہلیں کہ فیصلہ باد کی ریال آواز ہے اور فیصلہ باد کی بزنس کمیونٹی کے ہر مسائل کو آوانے بالا تک بچانے میں پیش پیش ہے تو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں آپ کو بطلقہ ہے سمدری روڈ سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے سب سے جو انڈسٹی کا کلسٹر تھا وہ سمدری روڈ ہی تھا فیصلہ باد کی بنیاد ہے بلکل تو ادھر کہلیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی وہ سمال اینڈ میڈیم ٹائپ کی انڈسٹی ہے ڈائنگ انڈسٹی بھی ہے چھوٹے کارٹنگ انڈسٹی بھی ہے ویوینگ کی بھی ہے فوڈ بھی ہے سارے کہلیں کہ کلسٹر اس وقت سب سے پہلے تو آپ سیوریج میں ڈوبے ہوئے ہیں سیوریج کا بہت زیادہ کہلیں تو آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ہمارا یہی ریکویسٹ ہے وانی بالا سے کہ کانڈلی اس کو سپیشل اٹینشن دیں اور امیجیٹلی جو ہے نا وہ ہمارے جو سیوریج کے کنسرن ہے ان کو رزول کریں کیونکہ یہ کمینگ آپ کو پتا ہے ویوینگ کا اگر دیکھیں تو یہ ایک بیگ بون ہے ایکسپورڈ کی سینس میں تو اسی منتھ کے اینڈ پہ تقریبا 23 سے 25 اکتوبر تاکی جو ہے نا کراچی میں ٹیکس پو لگ رہی ہے تو فارن باہر جو آ رہے ہیں باہر سے تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ بار ٹیکسٹائل کی حوالے سے وہ ایک حب ہے تو انہوں نے انڈسٹریوں میں جانا دو وہ کیا ان کے لیے یہ مجھ ہوگا ہماری وینس کے اندر اٹلی میں موجود ہیں جہاں آپ کا پانی کافی ہے یہ حلال خراب ہے اچھا میں تھوڑا سا شوٹلی آگے بڑھوں گا فیڈ می کے مسائل بہت ہیں وہاں ویونگ سٹی کا ایک خواب تھا شرمندہ تابین نہیں ہوا الانات ہوتے ہیں پچھلے گرشتہ ایک سال سے ایک مرلا بھی فروغ نہیں ہوا سیاست کی نظر کبھی بورڈ ہو جاتا ہے وہ ان کے ایک سفیشو بورڈ اپ میمبر ہیں تو آج ہماری فرسٹ وہ اگزیکٹیو میٹنگ ہے تو ہم ان سے اپنی گزارشاد جو بھی ہمارے ایشو ہیں وہ ہم ان کے تھرور جو ہے نا وہ روڈ کریں گے کہ وہ ہماری آواز بانگے تو ادھر وہ کہلیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کریں نوک کریں تو انشاءاللہ with the passage of time and with the knocking نا ختم ہونے والا سلسلہ بہت شکریہ فریقیوستر صاحب موجود ہیں ہمیشہ بڑی سیر حاصل گفتو ان سے ہوتی ہے بلکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں خاص طور پر جو کامرس ہے یہ بڑی پچیدہ سی صورتحال ہوتی ہے درامت کنگان کے بہت سارے مسائل ہیں آپ چیمبر کو پہلے بھی ریپیزنٹ کر چکے ہیں کس کن سے دور کو جیسے نوک کرنے کس کس کی چابی کہاں پڑی ہے تو مسائل آپ کے خیال میں کون کون سے ان کو کیسے لے چلنے گے بہت شکریر بلا دیکھیں یہ جس فورم پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ میں سب کر جکھا ہوں تو نوکنگ تو ہمیشہ ہوتی ہے یہاں سے ایک پری پلان ان کو روڈ میپ بھی دیا جاتا ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے اپنے اگزیکٹیو میمبر کی اور تمام شہر کی اسوسیییشنز کی ان کو لوب میں لیا جاتا ہے کنسینسی سے ایک پالیسی بنے جاتی ہے لیکن افسوس سے میں کہوں گا کہ کبھی بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور کبھی اس کو ہمارے ایوانے بالا میں جو لوگ بیٹھے انہوں نے اس کو نوٹس نہیں کیا اور میں اگر سخت الفاظ کہوں تو اس کو منٹ کر دیں تو آپ ایک 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 پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کو بھی بڑھ پر زور طریقے سے آپ کے زیرے وانے بالا تک پہ پہنچان کی کوشش کی ہے جب تک آپ نیری سٹیک ہولڈرز کو ساتھ دیں ہم تب تب آپ کے مسائل نہیں حال جب تک آپ یس سر کو پسند کریں گے اور نو سر کو نہیں پسند کریں گے جو آپ کو رائٹ پات دیں گے تب تک آپ میں بہتری آنے والی نہیں ہیں سو یہاں پر نئی ٹیم آئی ہے الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں نے اپنی رائے دیں گے اور انشاء اللہ یہ ہماری رائے کو آگے تک پہنچ آیں گے اور hope for the best کہ وہ اس طفعہ جو ہے بزنس کمیونٹی کو لوگ میں لیں اور مل کے مسائل کو حل کرنے کو کوشش کریں امبری سیکٹر آپ کا خاص سیکٹر اس ہیڈن بیریئرز ہیں نہ نظر آنے والے ایسے بیریئر ہیں جس کو گورنمنٹ تو یہ کہتے کہ ہم سلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن آج بھی آپ نے اگر امپورٹ کرنی تو آپ کے لیے کوئی ہموار راستے نہیں ہیں آپ پاس بہت ساری خدگن آپ نے امپورڈ امپورٹ کرنی ہے تو اس پہ ایسے ٹیکسی ہیں پھر آپ کی اپروول سے لیتے ہوئے آپ کو ڈیڑھ ما لگ جیتا ہے جیسے آپ پتہ ہے کہ میرا آئی ٹی سے لنک ہے لیپٹو بھی میں امپورٹ کر رہا ہوں تو اس کو بھی جو کہ آج کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر آپ چل سکتی کوئی چیز نہیں چل سکتی اس کو بھی امپورٹ نہیں ہونا جا رہا وہاں سے بھی لوگ 90% لوگ جہاں اپنے بزنیس کو شفٹ کر گئے دو بھئی اور ہم ایسی قوم بن رہے ہیں جس کو دو بھئی جیسا بھی ملگ ہمیں بھی بھی ہمارے ویزے بند کر دی ہیں تو ہمیں بڑی سیجیس نوٹ پہ سوچ نہ ہوگا گورنمنٹ کو یہ ہیڈن بیریئرز ختم کر اس بات کو سمجھ نہ ہوگا کہ ایٹ دی ایمپورٹ سٹیج آپ جو ٹیکسیز لے رہے ہیں آپ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور آپ انویویشن اور کرییٹیویٹی کے لیے جو مشین کم کریں گے ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے وہ نئی جدد والی مشین لائیں گے تو آپ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں جب تک آپ ایمپورٹ کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کس کو نہیں پتا کہ آپ سیونٹی پرسنل را مٹیرل جو وہ ایمپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ کس طرح ایمپورٹ کو موجود ہیں وحید خالق رامی صاحب موجود ہیں ان کی طرح بڑھوں گا وحید بہت شکریہ وقت دینے کے لئے مبارک آپ کو ہو اور کیا دیکھتے ہیں پاول ہم سیکٹر میرے خیال میں لوہے سے بھی آگے لیکن آپ لوگ پھر بھی مطالبہ کریں کہ جدد چلیں پرانی سکرائپ نمیرک ورڈز کا اس علاوہ تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو حالات کیسے نظر آ رہے آ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی حالات تو اچھے نہیں پاک سن کی اوبرال اکانومی کے لیکن جو انڈیکیشنز آ رہے ہیں جس پہ انفلیشن ریٹ سکس بات ہوئی ہے پہلے ان کو لے کر چلے بجائے اس کی جو پچھلے دس پندرہ سالوں سے ان کے چوزن افراد ہیں جن کو اسلام بات بلا کے کوئی دو خیصلہ سپلائی کے اندر ہے جب تک آپ ایم ایف کا چونکہ بہت زیادہ ایک ابھی بھی آپ کے پاس پیسے آگئے ہیں ان کا اتنا زیادہ آپ پر پیشر آئی ان کے بغیر اب تو انہوں نے صوبوں کے اندر بھی جو وہ بھی سبسیڈائز نہ کر دیں اگ آج گر آپ لوگوں سے روٹر کے پتالہ لگائیں سے چلائیں دیکھ رہی تو اس میں بزنس کمیونیٹی کا بھی میں سمجھ تا ہوں کہ اگر اس طرح چیزیں ایمپوز ہو رہی ہیں تو ایک تو یہ آواز نہیں اٹھا رہے اور جو لوگ وہاں پہ جا کو اپروف کر آتے ہیں پاکستان میں کسی بھی شعبے کے اندر ملے باندھ ہو گئے مل کا باندھ ہونا کیامت ہی ہوتا ہے تو پرسیس پرنٹنگ ویو ساری چیزیں اور ان کو اب وقت کے ساتھ اپگریڈ ہونے بہت سارے مسائل ہیں ملک اندر جب تک گورنمنٹ سٹیک ہولڈر کے ساتھ صحیح طرح نہیں بیٹھے گی آپ میڈیا کے ذریعے ہر ایک ذریعے ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں لیکن آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ہماری تو یہی حکومت سے دو اپیل ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں چیف آرمی سٹاف نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کچھ اس میں حوصل حفظہ باتیں کی ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہم ضرور چاہیں کہ وہ پنجاب کے اندر بھی آکے لوب پہ لیں اپنے انڈیس لیس کو بھی تاکہ ان کی باتیں بھی سننیں باتیں بے شک ایک ہوگی لیکن اللہ کرے ان کو حل کرے لیکن بجلی کی پرائس نہ کم ہو تو میرے خیال میں ہماری تمام کوشش ہے وہ بجلی کا جن نگر لے رامی صاحب کا ایک پوائنٹ بہت بھی ویلیڈ تھا بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں انڈسٹری سے لیکن فورن ویسٹمنٹ جب بھی آتی ہے تو ایک الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ وہ موسم ہموار نہیں ہونے سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن ہونے دیتے تو ان کا یہ موقف بڑا صحیح ہے کہ ہمیں بھی پنجاب کے اندر انڈسٹری سن خطاب کر کے ان کا مورال اور جب موقف دیا جائے گا تو یہ بڑا سموو ٹاپک پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اطماعت بہال ہوگا دوبارہ ضرور موسیقی 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 جب میں نے آپ کو ملاقات کر رہی تو ان میں بڑے سیزنڈ کاروباری افراد موجود ہے اب دو بڑے ینگ سٹر موسیقی موسیقی جو اپنی اپنی انڈسٹری میں تو بالکل اپنے نام رکھتے ہیں لیکن فیصل بھائیوان سنت تجارت کی سیاست کے اندر نئے ہیں لیکن نئے چہروں کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا ینگ بلڈ جو ہے سب سب موسیقی کیا یہ بیسکلی آپ کو شکریہ کے مستحق ہیں دوسری بات الحمدلللہ میں اپنے نیشنل گروپ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ینگ سٹرز کو موقع دیا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر تاجر کمیونٹی کو سر کر سکیں جیسے آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ میں بلونگ کرتا ہوں بسی کبھی بھی نہیں ہی ڈالر سٹیبل ہے ہمارا لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ بہت خیپ کریئٹ کیا ہوا ہے اور یہ واقعی عام بندے کی پہنچ سے دور ہے چیمبر آف کومیرس کا رول ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے کہ اس نے ایک بریج کا رول پلے کیا ہے کہ وہ تاجر اور گورنمنٹ کے درمیان ایک رول ایسا پلے کر دے جس میں وہ آرام سے کام ہو سکے اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنی تمام صلاحیت کو بروی کار لا کر رول پلے کریں جس سے آسانی پیدا اور بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ پروپر طریقے سے اپنا کام سمی صاحب آگے سوال کیونکہ فیصل ایوان سنت تجارت کے ایگزیکٹیم میمبر ہیں تو نہ صرف سرافہ آسوسیشن بلکہ آپ فیصل با کے دیگر مسائل کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں اور ایوان بالا کے دروازے بھی کھٹکٹا آسکتے ہیں تو کون سے ایسے مسائل آپ کے خیال میں سمی فیاض کے لیے آپ چاہتے ہیں یہ شہر اور شہریوں کے قبول ہو اور گورنمنٹ میں بھی جو ہے نا اس سسٹم ہو جائے تا کہ وہ پیچ اپ ہو کر معاملات آرام سے چل سکیں سمیر فیاض سامیر خوبصور جواب دی امتیاز سا موجود ہیں یہ ہاؤزری مارکٹ سے بستہ ہیں پاکستان ہاؤزری منفیکشن ایکسپورٹ اسوشیشن سے بستہ ہیں تو یہ ایگزیکٹیو میمبر بنے ہیں ویسے سیاسی اور سماجی طور پر شہر میں کافی ایکٹیو ہیں پہلے امتیاز بھائی مبارک ہو آپ بھی آپ کی مارکٹ کے مسائل کون کون سے ہیں بہت سارے اس وقت کوٹن انڈسٹری کے مسائل ہیں پہلے بھی بزابتہ پروگرام صرف میرے دوستوں کی طرف سے فورڈی وان کا بہت شکریہ یہ میرا افیشلی طور پر پہلا آپ سے ایک انٹرویو میں اپنی طرف سے خواہش کروں یہ چلائیے بھی ایسی منوان چال جائے ایک تو ہم آئے ہیں بھائی جان بہت ٹاف ٹائم پہ یہ انتہائی بزنس مین کیلئی آف ٹائم چاہ رہے ایک جو ہماری گورنمنٹ اور جو سرکاروباری لوگ ہیں ان کے درمیان جو ٹیکسز کے مسائل ہیں ہم انشاءاللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے ریان برادہ صاحب یہ زبردست ٹیم اللہ نے مجھے دی ہے میرے ایس وی پی وی پی صاحب انشاءاللہ میری جو بچہ رات پیدا ہوتا اس سے لے کے مرنے تک یہ ضروریات ہے یہ بنیادی ضرورتوں میں ہتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکے کریں گے اور اس کے ساتھ میں اپنی اسوسییشن کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ کو ریکمنٹ کیا آگے بیجا اور آگے نیشنل گروپ کہ مسائل کو بھی جاگر کرنا ہے سر جی فیصلہ باد اصل مسائل بنے ہے دو سالوں میں کیونکہ انتہائی ڈیڈ حلاچہ رہے ہیں لوگوں کے پاس کارخانے باندھ یہ کارخانوں والا شہر ہے لیکن یہ چھوٹے بڑے کارخانوں کا شہر ہے فیصلہ باد اسی کی پیس چلان ہے کہ پارک چیزیں جہاں کہا رہی سر جی اپنی آپ کو کم کرنی پڑیں گی کسی بیروکریسی نے پٹرول کم کی رہشے کم کی کم کی کاروباریوں کے گھڑیوں بھی باندھ بچہ اس وقت وہی جو بچہ سولر لگا لی ہے اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں میرا جو ہودری گارمنٹ سیکٹر اور پھر میں اپنی اسوسییشن کا بہت شکر گزار کرتا ہوں ہودری اسوسییشن جناہ کلونی زندہ ہوا گفتو کھل کے کر سکے آپ سے بھو م آل پاکستان آل پاکستان بیٹ شیئر آل سٹری اسوسییشن آپ سینئر وائس شیئر میں رہ چکے ہیں اور بڑی بہتری انداز میں آپ نے دور کے اندر مسائل جاگر کیے شاید مسائل تب کم تھے بہت سارے بلکہ نیا چکر پنجابی کھولی ہے سپر ٹیکس کا اور اس کے نوٹس آ چکے ہیں اور وہ سپر ٹیکس کیا ہے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ ایک تو باقی ٹیکس دینے کے ایس ایم ای ایکسپورٹرز کی بھرکون نماہیگی کی ہے اور اب بای یوزنگ دی پلاٹ فارم آف فیصلہ بات چیمبر انشاءاللہ اب ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسائل جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ہماری اسوسییشن کے اپنے ممبرز جو ہیں مور دن ففٹی پرسٹنٹ ایکسپورٹ کے سرکل سے نکل چکے ہیں تو ان حالات میں جو ہے اور مزید جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے لوگ شٹڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں یا کروز ڈاؤن ہو رہے ہیں تو کوئی بھی اپرچونٹی نہیں ہے اور میں فیصلہ بات چیمبر میں الحمدللہ آئی اپرچونٹی دس ٹائم کے میں ایکسپورٹ سرکٹر کو شاید میں اکیلا ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوں جس میں آہ مہدیگر اسوسییشنز بھی آئی جاتی ہیں جو کہ ایک پی اچھا میں سے ہو رہے کاف حضرت تو ہوم ٹیکس ٹائنٹ میں چونکہ ہمارا بہت بڑا سٹیک ہے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ سب کو معلوم ہیں لیکن آپ یہ کوشش یہ کہ جو آہ یہ چیمبر کے ایک ایفرٹ کریں اور اس کا کوئی آؤٹکم لیں کیونکہ ہم نے جب بھی گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دیا تو وہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا جی آپ یہ ٹیکس ختم کر دیں آپ یہ ریفنڈ جلدی دے دیں ہم نے میکنزم بھی ساتھ دی ہے الحمدللہ ہماری مسائل اجاگر کرنا تو ایک عام بندہ بھی کر جیتا ہے سلوشن دینا بہت ہماری اسوشیشن کو عزاز رہا ہے الحمدللہ اسی وجہ سے اسلام آباد میں بھی ہماری بات سمجھا جا ہے لیکن اب یہ کہ ہماری اپنی ایفرٹ سے جو اینا چیزوں ریزلٹ آ نہیں رہا تھا اب ہم کوشش کریں کہ جو ایفرٹ کی جائے چیمبر کے پلاٹ فارم پہ دیکھیں جہاں تک سپر ٹیکس کا تعلق ہے جن پہ لگا ہے غلط نہیں ہے میں اس کے مطلب یہ زیادہ بینکنگ سیکٹریز کے زیاد میں آرہ اور بڑے ایکسپورٹرز آ رہے اور جس سے وہ اپنا اپنی سیونگز لے رہے تھے جو کہ گورنمنٹ کی نالج میں تھی تو باقی یہ کہ اس وقت ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکٹر کا وہ ہے اپنا لیکوڈیٹی کی بہت زیادہ شورٹیج ہے اور اپی آر نے جو ہے جو ہے ہیں پچھلے جون بھی نہیں ہو رہا تو اب اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے اربوں روپے ماں فسے ہوئیں جس کے پاس آرڈر ہے وہ کر نہیں سکتا اس کے پاس پیسے نہیں ہے سب سے بڑا issue تو یہ ہے سیکنڈلی جو انہوں نے ٹیکس جو ہے ایکسپورٹ کی اوپر ایکسپورٹ پروسیڈ کی اوپر اگر آپ میں اگر سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی ایک روڑ کی ایکسپورٹ تھی اور اس پہ پہلے گورنمنٹ ایک لاکھ روپیہ لے رہی تھی اور بینک چارجز ڈال کے ون پائن ٹو ون پائن ٹو فائی ہو جاتا تھا اور اب وہ سوا دو لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے جو ہے یہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ رہے گا انشاءاللہ چمبر کی طرف سے بھی اور بھوما کی طرف سے بھی کہ اس کو سم ای سیکٹر کے لیے اٹلیز ون پائن ٹو فائی سے زیادہ نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی جو ہے اپنا کسٹ پہلے ہم لوگوں کے کہنے پہ مطلب زیادہ پوش ہم لوگوں نے بھی کیا تھا اس ایمی سیکٹر کی طرف سے تو سٹیٹ بینک نے ایک اپنا سولر کی سکین دی تھی انپورچنیٹلی وہ اس کے بینیفیشلی بھی اسیمی نہیں بن سکے اور اس سے پہلے اور اب جو ہے وہ سورتی پروگرام کے آخری سیکٹر بڑھیں گے ندیم اکبال سام موجود ہیں ٹورزم کا کام کرتے ہیں ساتھ حاج عمرہ کا ندیم بھئی کیا مسائل ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو آپ ہائی ربز تک لے چلنے کے خواہ ہیں اور بسم اللہ رحمان رحمہ سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں سیٹی فورٹی ون کا جو ہر وقت ہمارے شہر کے جتنے بھی پروبلمز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور خصوص آپ انڈسٹری کے فوکس کرتے ہوئے اس کو جاگر کرتے ہیں میں چونکہ ٹریول انڈ ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے اس سے ریلیبنٹ ہوں آج چیمبر آف کامرس میں آپ نے یہ پروگرام بنایا تو اس میں میں پہلے بھی اپنے ہم پوزیشن میں تھے تو کہا تھا کہ ہمیں فیصلہ باد ائرپورٹ پہ بہت سارے کام کی ضرورت ہے جیسا کہ ہماری انٹرنیشنل فلائٹ مور دن تھرٹیز ہو چکی ہوئی ہیں لیکن ایک ہارڈ لک بھی ہے کہ گرر فیر اپنا اپریشن باند کرنے کا سوچ رہی ہے کیونکہ دیو ٹو ٹریفک اور ان کے اپریشنل وجہ سے ہم آپ کے چینل کے ذریعے یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں فیصلہ آباد کی اور سراؤنڈنگ اس کی عوام کو ہے وہ یو اے کی جو اس ٹیم پولیسی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ہر قسم کے انہوں نے ٹوریزم کے ٹوریسٹ ویزا کو بند کیا ہوا ہے جبکہ اس سے ہماری حکومت پاکستان کو اس کے اوپر اپنا کوئی کوئی بھی لاحی عمل ہے اس کو ضرور ٹیک اور کرنا چاہیے اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوریزم اس سے پروموٹ ہوگا بلکہ ہماری بہت سی بزنس کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہیں جو دبائی کے لیے یوز ہوتی ہیں تو اس کے لیے اس کو ہمارے جو میں سمجھ ہوں منسٹری آف فورن افیر ہے اس کے اوپر اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ ٹریول اینڈ ٹوریزم کے حوالے سے جہاں پہ بھی آواز آئے گی انشاءاللہ ہم ٹونٹی فور سیون ڈیز وہاں پہ موجود ہوں گے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے فیصلباد ایوان سنو تجارت کے جتے بھی منتخب ایکزیکٹی ممبران نام لی کی تو وہیں ایک ایسی وائبرنٹ کمیونٹی سامنے آئی ہے جو کہ نہ صرف اپنے سیکٹر بلکہ فیصلباد کی نمائندی کو بھی تیار ہے اسی ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سجاز دیجئے حلاف